اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان و مبارک کا مبارک مہینہ ہے ہم ایک دعا لکھ رہے ہیں اللہم انکا افوون تحب الافوہ فعافو انہ لکھ رہے ہیں اب اللہم سب سے پہلے اللہم سے شروع کیا ہے اللہم مین کو یہ ہم بنا رہے ہیں ڈیزائن سوچ رہے ہیں کیا کریں کیا کریں یہ کیا اس کو نیچے کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور نیچے اللہم یہ ہو گیا اللہم انکا اللہم انکا اللہم 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 برش کے بال بہت پھیلے ہوئے ہیں باتی صاحب سے لکھ رہے ہیں اللہم اللہم مکمل ہو گیا یہ اللہم کا مطلب یعنی اے اللہ یا اے اللہ انکا مجھے اللہم انکا اس کے بال پھیل رہے ہیں انکا اللہم انکا اللہم انکا اپو بون انکا انکا اپو بون این بانے گا اپو بون این بانے گا اپو بون این اس میں کلر تھوڑا چیز کیا ہم نے ریٹ کو مکس کیا ہے تاکہ تھوڑا دیفرینسیشن ہو جائے اپو بون این فی واؤو اپو بون اپو بون اپو بون اپو بون کریں گے ویلو کا رنگ ڈالیں ویلو کو ملائیں گے تھوڑا سا ڈیفرینسیشن کے لیے تحب تاہا تحب البا تحب یہ ہے تحب 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 با پہ تشتید لگے گی تحب افوح این بنے گا این فا تحب اللہم انکا افوون تحب الافوح این افوح تحب اللہم میں ملے گا علف ساکن رہے گا افوح این فا تحب الافوح افوح بنے گا تحب الافوح تحب حب الافوہ فعلی فعلی فعفو انہ یہ تھوڑا سا کلرنگ کر رہے ہیں کلو میں ڈیفرینسیشن کے لیے اللہم انکا تحب الافوہ فعفو انہ فعفو فعفو فععین فعفو اللہم انکا افوون تحب الافوہ فعفو 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 انہ فعفو انہ فعفو انہ دیکھیں انہ لکھنا آیا فعفو انہ این نون یا تین لیٹر بنائیں این نون یا اللہم انکا افوون تحب الافوہ فعفو انہ این نون یا یا کو کھیس دیا ہم نے آگے تک فعفو انہ اللہم انکا افوون تحب الافوہ فعفو انہ بڑی جامل دعا ہے یہ اس کو یاد کریں خوب قصد سے مانگیں اللہ تعالی مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اللہ سے جو بخشس مانگتا اس کو بخشس ملتی ہے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اپنے ذکر کی قرآن کی تلابت کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے یہ دعا مکمل ہوئی اللہم انکا افوون تحب الافوہ فعفو انہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں خوب تھوڑا محنت کر کے اس کو یاد کریں ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور رمضان المبارک میں تو خوب قصد سے پڑھیں انشاءاللہ بہت نفع ہوگا اللہ تعلنے پوری دوالک لے گی توفیق دی